دوستو تم نیل پہ آپ نے بلکل ٹھیک پڑا بڑے بڑے کورپرٹ سکیمز تو ہم آج تک اپنے بڑوسی ملک آرت میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں چاہے وہ حرشد میتا کا چار سو کروڑ کا سکیم ہو یا ویجے مالیا کا چار ہزار کروڑ کا سکیم لیکن پاکستان نے اب فلم انڈرسٹی کی طرح کورپرٹ سکیمز میں بھی بھارت کو ٹکر دینا شروع کر دیا ہے حرشد میتا کا چار سو کروڑ کا سکیم تو آپ نے سکیم نائنٹی نائنٹی ٹو سیریز دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا لیکن آج ہم اس سکیم کی بات کریں گے جس کو ایف آئی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بینکنگ سکیم ہونے کا اعزاز دے رہا ہے اور اس سکیم کا ٹوٹل سائز چوون ارب روپے ہیں جو کہ لگ بھت پانچ ہزار چار سو کروڑ بنتے ہیں اور اس سکیم کو سرانجام دیا ہے ایک اوئل مارکٹنگ کمپنی نے اسلام علیکم دوستو میں ہوں افاق اور آپ کا سکیم ہلڑ کی سیریز میں خوش آمدید کرتا ہوں سب سے پہلے کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں سن 2001 میں مسٹر ممتاز حسن تھان نے ایسکول کو ایسا رائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ریجسٹر کروایا کمپنی اس وقت پیٹرول، ایل پی جی اور اس سے ریلیٹڈ پروڈٹ کی کوڑ اور مارکٹنگ کا بزنس کرتی تھی لیکن ہر کاروبار میں رزق تو ہوتا ہی ہے اور جتنا زیادہ رزق ہوتا ہے ریوارڈ بھی آپ کو اتنا شاندار ملتا ہے لیکن آئل مارکٹنگ کے بزنس کے اندر رزق کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے جس کے بدلے میں ریوارڈ بھی زیادہ ہے بھلے ہی آپ کا بیگراؤنڈ فائننس سے ریلیٹڈ نہ ہو اگر آپ کو ففت کلاس کی مہت بھی آتی ہے تو آپ آسانی سے آئل مارکٹنگ کے بزنس کو سمجھ سکتے ہیں فارملہ بلکل سمپل ہے آپ تیل کھری دیں چاہے لوکل ریفائنری سے کھری دیں یا باہر سے ایمپورٹ کریں اس کے بعد آئل کو اپنے ڈیپوز میں سٹور کریں اور اینڈ میں اپنے بیٹورپم کے نیٹورک کو یوٹلائز کر کے اپنے کنزیومرز کو بیچ دیں عمومن گورنمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے آئل مارکٹنگ کے بزنس کے اندر پروفٹ مارجن کچھ خاص نہیں ہوتا یعنی کہ سات پرسنٹ پر لٹر کے حساب سے او ایم سیز کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے اور یہ سات پرسنٹ پر ابھی دو مہینے پہلے ہی لاغو ہوا ہے جب ساری او ایم سیز نے مل کر گورنمنٹ کے اگینس سٹرائک لگائی تھی ورنہ جب ہیسکول کا سکیم سامنے آیا تھا تب دھائی پرسنٹ لٹر کے حساب سے ہر او ایم سیز کو پروفٹ مارجن بچتا تھا لیکن پھر بھی ترنوبر اتنا زیادہ جنرنیٹ ہوتا ہے کہ پروفٹ اچھا خاصا بن جاتا ہے پڑا ہوا تیل ہو جس کی وجہ سے پروفٹ مارجن بھی ڈھائی پرسنٹ سے زیادہ بن جاتا ہے لیکن رسک یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹرول کی پرائز گورنمنٹ کسی بھی وقت گرا بھی سکتی ہے بھلے ہی آپ نے اوئل مہنگا کیوں نہ خرید کے رکھا ہو ہیسکول کے ریوینیو سن دوہزار دس سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اون این ایوریج فپٹی ٹو پنٹ سیون پرسنٹ تک گروہ کر رہے تھے جس کا آسان زبان میں مطلب ہے جو کمپنی سن دوہزار دس تک سات سو نبے کروڑ کی سیلز پر لیئر کر رہی تھی وہ سن دوہزار اٹھارہ آتے آتے تئیس ہزار چار سو کروڑ کا ریوینیو جنریٹ کر رہی تھی اور اسی موجزانہ گروہ کی وجہ سے سن دوہزار اٹھارہ میں پی اے سو کے بعد ہیسکول پاکستان کی سیکنڈ لارجس آئل مارکیٹنگ کمپنی بن گئی تھی اور سٹاک مارکیٹ میں اس کا شیئر تین سو روپے سے اوپر ٹریٹ کر رہا تھا سن دوہزار اٹھارہ تک تو ہیسکول کا اروت چل رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ہیسکول پیٹرولیم کی اس ان ایکسپشنلی گروہ کو کسی کی نظر لگ گئی اور سن دوہزار اٹھارہ کے بعد کمپنی زوال کا شکار ہونے لگی دراصل امران خان کی گورنمنٹ میں پاکستان روپی کی بہت ہی ویلیو ڈیپریشیٹ ہوئی تھی اور سن دوہزار اٹھارہ میں کمپنی کے فاؤنڈنگ چیئرمین مسٹر ممتاز حسن خان نے کہا کہ اویل کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی گر گئی ہے اوپر سے حکوم بندر تیل کی قیمت بھی گرا دی اور ان کے پاس پرانا وہی مہنگا تیل پڑا ہوا تھا پیشنے کے لیے اویم سیز جو باہر سے تیل امپورٹ کرتی ہیں یوزیلی اس کی پیمنٹ بعد میں کرتی ہیں جس کو ڈیفرڈ پیمنٹ کہتے ہیں ڈولر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی بجے سے جب پیمنٹ کرنے کا ٹائم آیا تو ایکسچنج ریٹ پہ الیکس ان کو ڈنڈی لگ جاتی ہے ہیسکول جیسے تیسے کرتے ایکسچنج ریٹ کی لگی ہوئی ڈنڈی سے بھی کتھ کو ریکار کر ہی رہا تھا کہ اوپر سے دوہزار بیس میں کوویڈ آ گیا جس کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں کھان تیل کی قیمت کم نہیں بلکہ نیگیٹیو ہو گئی تھی تیل کی قیمت نیگیٹیو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیٹرول پمپے جائیں تیل ڈالوائیں پر سے پیٹرول پپ والے آپ کو پیسے دیں گے ویل کبھی موقع ملا تو آئیل کی نیگیٹیو پرائس پر بھی کبھی ویڈیو بنائیں گے لیکن پرابلم کو فیس تو پاکستان کی ساری اوائیم سیز کر رہی تھی ہیسکول بیچاری کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنا اسی فیصد آئل باہر سے امپورٹ کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ باقی آئیم سیز کی نسبت کچھ زیادہ ہی مسئلے میں پڑ گئی تھی جب ایک نیوز رپورٹر کے ہیسکول کی منیجمنٹ سے بات ہوئی تو ہیسکول کا کہنا تھا کہ پاکستانی ریفائنریز میں بھی بولیوڈ کی طرح نیپورٹیزم چل رہا ہے یعنی پارکوں والے سارا تیل ٹوٹل پارکوں کو دے دیتے ہیں شیل والوں کی بھی پی آر ایل اور پارکوں سے پرانے سیٹنگز بنی ہوئی ہیں اور پی اے سو کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اسی وجہ سے بچا کچھا تیل پاکستانی ریفائنریز پی اے سو کو دے دیتی ہیں اور مجبوری میں ہمیں دندہ جلانے کے لیے بارز تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ایف آئی اے کی انویسٹیکیشن کے مطابق ہیسکول نے ویٹول گروپ سے ایک ایگریمنٹ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ باؤنڈ ہے اپنا 80% اوائل ویٹول سے ایمپورٹ ہے اس وقت تک تو کمپنی کا کافی اچھا خاصا نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کمپنی اپنے ایمپلوئیز کی سیلری اور بلز تک ٹائم پر کلیر نہیں کر پا رہی تھی نیشنل بینک اور پاکستان کی دیگر بینکز نے ہیسکول کو پہلے سے ہی کافی لون دیا ہوا تھا لیکن اب گزارہ کرنے کے لیے ہیسکول کو مزید پیسوں کی ضرورت تھی اس کے لیے ہیسکول کے سی او مسٹر سلیم بٹ نے کچھ جگار لگانے شروع کر دی ہے مسٹر سلیم بٹ کمپنی کے سی او ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہے اور اکاؤنٹنگ کے لوپ ہولز کو کیس استعمال کر کے بینکوں سے مزید قرضہ لیا جائے یہ تو وہ بہت اچھی طرح پڑھ کے آئے تھے مسٹر سلیم بٹ نے ایلسیز کی مدد سے نیشنل بینک کا پاکستان سمیت پاکستان کی دیگر چودہ بینک سے بھی پیسے ریز کر لی ہے اور یہی ایلسیز ہے جہاں پہ سارا بھنڈ ہوا ہے لیٹر آف کریڈیٹ بینک کی طرف سے ایک قسم کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ گارنٹی کرتا ہے پیمنٹ کو مثال کے دور میں آپ پاکستان میں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ جسے چیز منگوا رہے ہیں لیٹس سپوز کہ وہ چائنہ میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ دیفیسٹ ہوتا ہے اور اسی ٹرسٹ دیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے بینکس آپ کو ایک فیسلیٹی دیتی ہے جس میں بینکس اپنے کسٹمر کے بہاپ پہ یہ پرامس کرتے ہیں کہ ان کو پیسے دینے کے بعد مال مل جائے گا یا مال ڈیلیور کرنے کے بعد پیسے مل جائیں گے یہ تو مثال تھی انٹرنیشنل ٹریڈ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے لیکن ایل سی کا ایک دوسرا ٹائپ بھی ہوتا ہے جو لوکل ٹریڈز کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے اس کو ان لینڈ ایل سیز کہا جاتا ہے لیکن یاد رہے ایل سیز ایک ان فنڈیٹ فیسلیٹی ہوتی ہے یعنی بینک اس کے ذریعے کمپنی کو پیسے لینڈ نہیں کر سکتے بلکہ صرف ٹرسٹ دیفیسٹ کو آورکم کرتے ہیں لیکن ہیسکول کے سی او مسٹر سلیم بٹنے جس کے لیے انہوں نے بائیکوں سے مدد مانگی جو خود بھی ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آئل ریفائنری بھی تھی اور کوویڈ کی وجہ سے اس کی خود بھی مدر سسٹر ٹرگیدر ہوئی پڑی تھی بائیکوں کی مدد سے ہیسکول انفنڈڈ ایل سیز کو کیش کرانے میں کامیاب ہو گیا سمجھاتا ہوں کیسے دیکھو ہیسکول اور بائیک کو ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں ڈیفورٹ پیئیمنٹ کا یعنی کہ ہیسکول بائیکوں کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں 20 کروڑ کا تیل بھیج دیں جس کی پیئیمنٹ ہم لیٹ سپوس کے تین مہینے کے بعد کر دیں گے ہیسکول اپنی بینک NBP سے ایک ڈیفورٹ پیئیمنٹ کی LC ایشو کروا دیتا ہے جس کی ورث 20 کروڑ ہے اس کے بعد بائیک کو بگیر تیل بھیجے ہوئے یا خالی ٹینکر ہی بھیجے ہوئے NBP کو کہتا ہے کہ ہم نے 20 کروڑ کا تیل ہیسکول کو بھیج دیا ہے ہمارے پاس NBP کی طرف سے ایک استیق شدہ 20 کروڑ کی ریفورٹ پیئیمنٹ کی LC ہے جس کی پیئیمنٹ ہمیں تین منت کے بعد ملنے والی ہے لیکن وہ پیسیں ہمیں ابھی چاہیے ایسا کریں کہ آپ پکڑیں یہ LC اس میں سے اپنی کمیشن کاٹ کر بقایا ہمیں ابھی دے دیں اور تین مہینے کے بعد جب NBP سے 20 کروڑ کی اماؤنٹ آ جائے وہ ساری کی ساری آپ خود رکھ لیں بینکس اور کورپیٹس میں تو اس قسم کی ٹرانزیکشن بہت معمولی بات ہے ابھی بینک کسی اور بینک کی LC دیکھ کر اور اپنی کمیشن کے چکر میں فوراں مان جاتا ہے اور بائیکوں کو بقایا پیسے دے دیتا ہے اور بائیکوں پھر آف در ریکارڈ UBL سے ملے ہوئے پیسے ہیسکول کو بھیج دیتا ہے پھر ہیسکول جیسے چاہے ان پیسوں کو تین مہینے تک استعمال کر سکتا ہے اور تین مہینے بعد جب NBP کو HPL کو پیسے دینے ہوں گے تو NBP ہیسکول سے پیسے مانگتا ہے لیکن تب تک ہیسکول کئی طرح کی اور بھی اسی ڈفرڈ پیرمنٹ کی LC ایشو کروا چکا ہوتا ہے اور جو پیرمنٹ اس کو لیٹس LC سے ملتی ہے وہ اسے NBP کی وہ پہلی LC کا پیسے چکا دیتا ہے FIA کے تحقیق کے مطابق ہیسکول اسی طرح LC کی ایک چین چلاتا گیا اس امید میں کہ تیل کی قیمت اور دیمان دونوں بڑھ جائے گی مگر لوگ ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی بڑھتا گیا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہیسکول مگر لوگ ڈاؤن اگر جائے گیا موسیقی موسیقی موسیقی